پانک ٹی وی دیکھنے والے سبی ناظرین کو السلام علیکم آج میں آپ دوستوں کو سہر کروانے والا ہوں پنجاب کے انتہائی پسماندہ اور پرانے زلہ جنگ کی تحصیل احمد پرسیال کے کسوہ گڑ مہراجہ کی یہ دریائے چناب کے مغربی کنارے پر جنگ سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر احمد پرسیال سے بیس کلومیٹر اور شورکورٹ سے انیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں یہ تاریخی حیثیت کا حامل کسوہ ہے گڑ کے مانی قلعہ حسار یا صدر مقام کی ہیں لیا ملتان اور مظفر گڑ کو یہاں سے سڑکیں جاتی ہیں جب شہاب الدین غوری نے ملتان پر حملہ کیا اور اسی گرز کے لیے وہ شورکورٹ پہنچا تو اس نے پہلی فوجی چھامنی گڑ میراجہ کے میدان میں ڈالی ملتان کی فتح کے بعد اس چھامنی کو بقیدہ شہر میں بدلا اور اس کا نام شاہ نگر رکھا مغلوں کے دور میں یہ قلعہ کہرگان کا علاقہ کہلاتا تھا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ ملتان کے صوبہ کے متاحت رہا سولہ سو اٹالیس میں اورنگزیب نے کہرگان یعنی گڑ میراجہ میں دریائے چناک کے کنارے مضبوط قلعہ تحمیر کروایا کیونکہ اس زمانے میں بلوچوں نے خلچل اور سورش پیدا کر رکھی تھی اورنگزیب خود بھی دو مرتبہ یہاں قیام پذیر ہوا اور سلطان باہو کی مجلس عرفان سے فیضیاب ہوا یہی وجہ تسمیہ بنی اور کہرگان گڑ میراجہ کلانے لگ گیا مغلبہ شاہ شاہ جہان نے سلطان باہو کے والد بزید کو ان کی فوجی اور تبلیغی خدمات کے سلح میں گڑ میراجہ یعنی کہرگان کے کنارے جاگیر عطا کی یہ قلعہ کہرگان سلاب اور مختلف جنگوں کی زد میں آکر تباہ ہو گیا تو نواب ولیداد خان کے اہد میں کڑا رام نے اس کی دوبارہ مرمت کروائی اور شہر بسایا اور اس کا نام راج گڑ رکھا بعد اہزاں یہ علاقہ رجب سیال کی جاگیر میں مل گیا اور یہ علاقہ گڑ مار رجب کے نام سے مشہور ہو گیا شکو کے اہد میں یہاں شدید سلاب آیا جس سے امارتیں منحدم ہو گئیں پھر دیوان مراج کے اہد زمان میں نوازش علی خان کے دادہ نے اٹھارہ سو ترٹالیس میں مجودہ قصبہ کی بنیاد ڈالیں اور پھر یہ علاقہ آباد ہوتا چلا گیا سکھوں کے بعد انگریزوں کے دور حکومت میں گڑ مار راجہ کو زلہ مظفر گڑ میں شامل کیا گیا اٹھارہ سو اکسٹھ میں زلہ جنگ کی تحصیل شوکورٹ میں شامل کر دیا گیا اور بعد اہزاں تحصیل احمد پور سیال میں اس کو شامل کر دیا گیا یہاں کی مروف شخصیات میں واجد علی واجد مروف شاہد اور پنجابی گلوکار منصور علی ملنگی کا تعلق اسی قصبہ گڑ مار راجہ سے یہاں کی سیاسی شخصیت میں آون عباس سیال جن کے دادہ نوازش علی خان سیال ہیں ان کا تعلق اسی قصبہ گڑ مار راجہ سے گڑ مار راجہ سے سلطان باؤ کا مزار تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے گڑ مار راجہ کی دستکاریوں میں سرکنڈوں اور بانس کی چھال سے بنی ہوئی ٹوکریاں قابل ستائش ہیں یہ علاقہ بڑا ذرخیز ہے یہاں کی بڑی فصلات میں گندم کپاس چاول گنا سبزیات اور پھل قابل ذکر ہیں اس قصبہ کا کل رقبہ دس مربع کلومیٹر ہے اور اس کا ایریا کالنگ کورٹ زیرو سنتالیس ہے اور گڑ مار راجہ کی مجودہ آبادی انتیس ہزار نفوس پر مشتمل ہے یہاں پر بولی جانے والی زبانوں میں اردو اور پنجابی ہے اور لوکل سطح پر پنجابی کسرس سے بولی جاتی ہے میرے دوستو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے مدبانہ التماس ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرام میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنا اور اس پر کومیٹس کرنا ہرگز نہ بھولیں جی میرے دوستو عزیز ساتھیوں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بات ہو رہی تھی گھنڈ مہراجہ کے قصبے کی تو اور اس کے حقائق اور دلچسپ معلومات کو آگے بڑھاتے ہوئے گھنڈ مہراجہ سے ایم فور موٹر ویز کا فاصلہ تقریبا چوبیس کلومیٹر ہے سلطان باؤ کی مناسبت سے اس انٹرچینج کا نام سلطان باؤ انٹرچینج ہے لوگ دریائی تازہ مچھلی کھا کر لطف اندل ہوتے ہیں کشتی رانی کرتے ہیں اور فطرتی مناظر کو دیکھ کر آپ نے مصروف ترین زندگی کے مسائل اور پریشانی کو بلائے تاک رکھ کر خوب انجوائے کرتے ہیں تو انہی کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں کسی اور دلچسپ شہر یا ملک کی معلومات یا حقائق کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ